ذکر کیا تھا کہ کیا والدہ کی مرضی کے لیے ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیوی کو بغیر کسی قصور کے ڈاٹنے ربٹنا شرن جائز ہوگا دیکھیں یہ اس طرح تو شرن جائز نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا قصور نہ ہو اور اس کو آپ ڈاٹنا شروع کر دیں کیونکہ ڈاٹنے سے دل آزاری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو بڑے بوڑے جو ہیں وہ اپنی بات منوانے کے عادی ہو جاتے ہیں تھوڑی زد پیدا ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض اوقات وہ اپنے لیے بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک شیطان تو ہوتا ہی ہے آپ کو پتہ ہے وہ دل میں خیلات ڈالتا ہے تو جذبہ انتقام بڑھ جاتا ہے پھر یہ ایک ترازو سا بنا لیا جاتا ہے ایک میزان بنا لیا جاتا ہے کہ اگر ہماری بات سن کر بیٹے نے بیوی کو ڈانڈ دیا تو تو یہ بیٹا فرما بردار ہے ورنہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے تو یہ بعض اوقات صورتحال جب ایسی ہو جاتی ہے تو پھر میاں بیوی کو بہت انڈرسٹیننگ پیدا کرنی چاہیے شوہر بیوی کو کہے کہ میں تمہیں ڈانٹوں گا تھوڑی سی میری بات سن لینا تاکہ امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا تو اس طرح اگر بیوی کو پہلے سے راضی کر کے انڈرسٹیننگ پیدا کر کے اب ماں کے سامنے ڈاٹا جائے تو یہ لازم بات ہے کہ اب دل ازاری بھی نہیں ہوگی اور صرف باتوں سے پھر باتوں کے غازی نہ بنے جائیں کوئی توفہ تحیب بھی زوجہ کو دے دیں گا چلو یہ تمہیں توفہ دوں گا تھوڑا سا تم بات برداشت کر لینا آج تم تھوڑی سی بات سن لوگی ماں کی رضا کی خاطر کل ہو سکتا ہے کہ جب تم ساس بنو گی تو پھر آگے اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ بھی آسکتے ہیں یوں پیار محبت سے ماں کا دل بھی نہ دکھے اور بیوی کے اوپر ظلم بھی نہ ہو انڈرسٹیننگ سے یہ کام کر لیا جائے